دکھانا ہے دکھانا ہے زمانے کو دکھانا ہے دکھانا ہے دکھانا ہے زمانے کو دکھانا ہے آرسیم ہے کمار آرسیم بے مصال آرسیم ہے کمار آرسیم بے مصال دکھانا ہے پورے کا پورا پریوار بیٹھا ہے آج یہاں پر نوجوان تیری بھی بیٹھی ہے آج یہاں پر گزر بھی بیٹھے ہیں آج ہماری بہنیں اور ماتائیں بھی بیٹھی ہیں آج آپ سب کو اس آرسیم کے مند سے ہمارے اس پورے آرسیم کے پریوار کی طرف سے ہمارا ایک ہی میسیج ہے اس آرسیم کو پہچانو دنیا کے جتنے بھی دھنڈے ہیں آج اگر آپ کام کرتے ہیں تو کیون آپ کو آج اس کا لاب ہو سکتا ہے لیکن آرسیم ایک ایسا دھنڈہ ہے آج جو کام کروگے آج تو لاب ملے گا ہی ملے گا ساتھ میں آپ کی آنے والی پیڑیوں کو بھی لاب ملے والا ہے لیکن ایک ٹیکنیکل اٹھیور جس دن اس ٹیلز کے اوپر ٹیکنیکل کی سیلڈ لیتا ہے اسی دن گارنٹی دیتا ہے کہ یہ سیلڈ اس کے بیٹی کو ٹرانسپر ہو جائے گی یہ ہے آرسیم بگری سمجھئے اس کو آج میں آپ سب سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کوئی یہ کپڑا چھو گیا نہیں معلوم آپ کا تن کیسا ہے لیکن مجھے ایک بات کا پتہ ہے اگر ایک بار یہ اپنی آتما کو چھو گیا تو یہ فرم آتما کا بھیجا کپڑا ہے نو لیحال کر دے گا نو لیحال کر دے گا کچھ لوگ بیچ میں لٹک جاتے ہیں کچھ لوگ آسانی سے کامیاب ہو جاتے ہیں وہ چلتے ہیں ایک دھن میں چلتے ہیں ایک لیب میں چلتے ہیں سر میں چلتے ہیں اور سیدھے ہی کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ بیچ میں لٹک جاتے ہیں ایک چھوٹی سی سٹوری کے مادم سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کس لیے چاہیے آرسیم کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ آرسیم کس نے خریدی ہے آپ نے یہ کٹ کس نے لیا ہے آپ نے یہ کپڑا کیوں آپ نے اپنے دکان بڑھ لی ہے کیوں اس نام سے آپ نے اپنے نام کو جوڑ لیا ہے ایک بار ایک جنگل کے اندر ایک سکاری کتہ بھوکھا بھوچن کی تلاس میں اتنوں در دیکھ رہا تھا اور اچانک کیا ہوا جیسے وہ بھوچن کی تلاس میں اتنوں در دیکھ رہا تھا ایک جہاڑی میں سے ایک چھوڑا سا کھرگوس کا بچہ نکلا اُدھر سے کھرگوس کے بچے کی نظر اُس سکاری کتے پر پڑنی تھی اور اُدھر سے شکاری کتے کی نگا اُس کھرگوس کے بچے پر پڑی اور جیسے ہی دونوں کی آنکھیں ملی دونوں نے بھاگنا شروع کیا وہ کھرگوز وہ ننی سی جان اپنی جان کو بچانے کے لیے بڑی تیجی سے بھاگ رہا تھا اور وہ سکاری کتا جس کے لمبے لمبے پتلے پتلے پیر تھے پورا جوڑ لگا کے بھاگ رہا تھا اور بہت دور تک بھاگ دے بھاگ دے اچانک اس چھوٹے سے بچے کو اس کھرگوز کے بچے کو ایک بل دکھائی دیا اور سیڑا ہی دیکھتا ہے کہ اس بل کے اندر گیا ہے بل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے ہاپ رہا ہوتا ہے کافی دیر کے بعد جب اس کی سانس میں سانس آتی ہے اس بل کے اندر مو ڈال کے بولتا ہے کہ چھوٹے بھائی مجھے معلوم ہے کہ اب تم باہر نہیں آئے گا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اب تم میرے ہاتھ بھی نہیں آئے گا لیکن کم سے کم مجھے ایک راج کی بات تو بتا دے تیرے چھوٹے چھوٹے پیر اور میرے رمبے رمبے پیر بھاگ تم بھی رہا تھا اور بھاگ میں بھی رہا تھا لیکن میں تجھے پکڑ کیوں نہیں پایا یہ راج کی بات بتا دے وہ ڈرہ ہوا سا کھرگوز وہ چھوٹا سا بچہ کیا کہتا ہے کہتا ہے بڑے بھائیہ بات اتنی لمبی چوری نہیں ہے بس تھوڑی سی سمجھنے کی ہے تو سوچ ایک بات دیکھ کہ کیوں کیا کر رہا تھا اور میں کیا کر رہا تھا وہ کہنے لگا اس میں کیا سمجھنے والی بات ہے تو بھی بھاگ رہا تھا اور میں بھی بھاگ رہا تھا وہ کہنے لگا گلت ہم بھاگ نہیں رہے تھے میں میری جندگی کے لیے بھاگ رہا تھا اور تم تیرے لنچ کے لیے بھاگ رہا تھا it was the difference میری کے لیے بھاگ رہے ہیں it is up to you آپ کو سمجھنا ہوگا یہ آرس یہ موسی کے لیے ہے جو جندگی کے لیے آرچم کرتا ہے جو لنچ کے لیے آرچم کرتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی